ہر رات کا چور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہتے تھے ایک رات ایک چور آیا اور مال چرانے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا میں تجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اس چور نے منت سماجت کرنا شروع کی اور کہا خدا رہا مجھے چھوڑ دو میں صحبِ عیال ہوں اور محتاج ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا صبح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا ابو حریرہ وہ رات والے تمہارے قیدی چور نے کیا کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اس نے اپنی عیال داری اور محتاجی بیان کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا خبردار رہنا آج رات وہ پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوسری رات بھی اس کے انتظار میں رہا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی پھر آ پہنچا اور مال چرانے لگا میں نے پھر اسے پکڑ لیا اس نے پھر منت خوش آمد کی اور مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ وہ رات والے قہدی چور نے کیا کیا میں نے پھر ارز کیا کہ حضور وہ اپنی حاجت بیان کرنے لگا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ کہا خبردار آج وہ پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تیسری رات وہ پھر آیا اور میں نے اسے پکڑ کر کہا کم بغت آج نہ چھوڑوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا وہ بولا ابو حریرہ میں تجھے چند ایسے کلمات سکھا جاتا ہوں جن کو پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا سنو جب سونا لگو تو آیت القرصی پڑھ کر سویا کرو اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آسکے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ مجھے یہ کلمات سکھا کر پھر مجھ سے رہائی پا گیا اور میں نے جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا قصہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی ہے حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے کیا تو جانتا ہے اے ابو حریرہ کہ وہ تین رات آنے والا چہر کون تھا میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا فرمایا وہ شیطان تھا سبق ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کو جانتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کو چور آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ ابو حریرہ رات کے قیدی نے کیا کیا پھر یہ بھی فرمایا کہ آج پھر آئے گا چنانچہ وہی کچھ ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ما کانا و ما یکون ہیں یعنی ہر بات کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر بات کا علم عطا فرمایا ہے